احمد نگر چکسہ حسین وارڈ نمبر چونسٹھ اکبری جامہ مسجد کے پاس حسین چوک اچوا ساہید آباد روڈ حاجی حاشم کے سامنے والے روڈ پر جل جمعوں کو دیکھتے ہوئے ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی کے سدسیوں نے منڈلائیوک کو گیاپن پریشید کیا اور مانگ کیا کہ وارڈ میں جل جمعوں کی سمسیہ کا سمادھان کرایا جائے جسے محلے والے سنکرامک بیماریوں کا شکار نہ ہو سکیں اس سامنے ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی کے سنرچک شاکر علی سلمانی نے کہا کہ نگر نگم بجٹ پاس ہونے کے باجود بھی وارڈ میں کام نہیں کر رہا ہے جسے ناغریکوں میں آکروش ویابت ہے اس سامنے گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے شاکر علی سلمانی نے کہا شاکر علی سلمانی سندرچک ہندو مسلم ایکتہ کمیٹی گورکپور احمد نگر چکسہ حسین وارڈ نمبر 64 اکبری جامہ مسجد کے سامنے جو جل جمعوں ہے اور حسین چاوکچوا حاجی مکیا کے گھر سے لے کہ اکبری مسجد سکھ جم جمعوں ہے اور آج مہینوں سے کیچڑ پانی میں ہم لوگ مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے اور چار کروڑ پچہتر لاکھ روپیہ جو احمد نگر چکسہ حسین وارڈ نمبر 64 کے لیے آیا ہوا ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ ان پیسوں سے احمد نگر چکسہ حسین کے جل جمعوں کی سمسیہ کو دور کیا جائے ماننی ہے مکھ منتری کاریالے کے بغل میں احمد نگر کے واسی ہم لوگ رہتے ہیں اور سانوں سے ہم لوگ جل نکاسی سے پریشان ہے کورونا کال ہے گمبیر بیماریوں سے ہم لوگ پریشان ہیں وہاں پر کیچڑ کا پانی ہے اور اس طرح کی حالت ہے کہ بڑے بزرک کہیں جا نہیں سکتے مکھ منتری کے پڑوسی ہونے کے ناتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بدحالی دور ہونی چاہیے ہم لوگ ہاؤش ٹیکس دیتے ہیں احمد نگر کے واسی ہم لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں واتر ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ جنگل میں تو ہے نہیں مکھ منتری کے چھتر میں ہے اس کے باوجود ماننی ہے مکھ منتری کے آدیس کے باوجود سوچھ اتربید سوچھ گورک پور ہونا چاہیے تھا مگر میر اور نگر آئیت احمد نگر میں ابھی تک دورہ نہیں کیے کہ کیسے احمد نگر کے لوگ جی رہے ہیں ہمارے بچے سکول نہیں جا پاتے ہمارے گھریاں اس لیے میری مانگ ہے کورونا کال پر احمد نگر والوں پر رحم کرو موسیقی